اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعالی آلیکہ واسحابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدیکہ لا الہ الا انتا استغفرک و عطوبو علیکہ السلام علیکم فیس بک پر کسی نے مشاہدہ شیئر کیا ہے اور انہوں نے بولا ہے کہ صدقہ اجاریہ سمجھ کر شیئر کر دیں یہ جن کا مشاہدہ نے انہوں نے شیئر کیا ہے یہ ایک بھائی ہے اور اب انہی کی زبانی میں مشاہدہ شیئر کرنے لگی ہوں جن بھائی کی یہ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ان کے اوپر دو ہزار پندرہ اور سولہ میں سخت ترین جادو اور جنات کے اثرات تھے گھر میں بہت زیادہ گھٹن محسوس ہوتی تھی دل و دماغ پر بوجھ سا رہتا اور گھر میں بھی ہر وقت لڑائی شگرا رہتا اس کے علاوہ روزکار بھی نہیں تھا اور گھرے لو حالات بھی پریشان کن اس مقصد کے حل کے لیے میں نے بہت زیادہ ورد وظائف کیے جن کا صحت پر اور معاملات زندگی پر بہت برا اثر پڑا پھر میں نے کہیں سے پڑھا کہ دروت پاک ایسا وظیفہ ہے جس سے کبھی پھر رجت نہیں ہوتی بس پھر کیا تھا میں نے دروت پاک پڑھنا شروع کر دیا اب یہ کہتے ہیں کہ دو ہزار سولہ کی یہ بات ہے شروع کے تین چار مہینے دروت پاک پڑھتے ہوئے شدید گھٹن کا احساس ہوتا ایسا محسوس ہوتا کہ دنیا جہان کی مشکلات اور بیماریاں صرف اور صرف انہی کے ساتھ ہیں دل و دماغ پر بوچ پڑھنے لگتا ان کے ساتھ جنات وغیرہ کی بھی اثرات تھے جس کی وجہ سے ان کا دل چاہتا کہ یہ چیخیں ماریں پھر انہوں نے اپنے علاقے کی ایک شاہ صاحب سے رابطہ کیا اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے تو ان شاہ صاحب نے فرمایا کہ دروت پاک چھوڑنا نہیں یہ مشکلات آرزی ہیں ختم ہو جائیں گی انہوں نے کہا کہ دشمن کا اندر سے نکل جانا اچھا ہوتا ہے اور دشمن اتنا آسانی سے نہیں چاہتا یہ خفقان گھبراہت اور بیچینی اس بات کی دلیل ہے کہ اندر حلچل مچی ہوئی ہے اب انشاءاللہ بہت جلد ہی آپ پہتری کی طرف جاؤ گے مطلب یہ شاہ صاحب جو ان سے انہوں نے رابطہ کیا تھا انہوں نے ان کو بتایا اور کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر پوری دل جمعی کے ساتھ دروت پاک کا ورد شروع کیا ایک خاص نصیت جو ان کو شاہ صاحب نے فرمائی تھی دروت پاک کرنے کے حوالے سے وہ بولا تھا کہ یاد رکھنا دروت پاک ہمیشہ عدب کے ساتھ بابوزو بیٹھ کر خوشبو لگا کے پڑھنا بہت فائدہ ہوگا یہ شاہ صاحب کے الفاظ تھے جنہوں نے ان کے سفر میں ان کو بہت زیادہ تقبیت عطا فرمائی یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ دروت پاک پھر انہوں نے شاہ صاحب کے بتائے ہوئے طریقے اسی ترقیب سے پڑھنا شروع کر دیا یعنی کہ خوشبو لگا کے بیٹھتے اور بہت عدب کے ساتھ دروت پاک کا ورد کرتے ہیں کیوں کہ جادو جنات کے معاملات تھے اثرات تھے تو یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے تو دروت پاک پڑھتے ہی ان کو بہت زیادہ پسینہ آتا اور اس کے بعد ان کو ایسا لگتا کہ منوں بوچ اوپر سے اتر گیا ہے جادو جنات کے اثرات بھی ختم ہونا شروع ہو گئے دل میں سکون اور ٹھہراؤ آ گیا سہن پور سکون ہو گیا گھر میں چین اور اتمنان آ گیا رزق کے دروازے غیب سے کھلنے لگے سب سے بڑی تبدیلی یہ کہتے ہیں کہ یہ آئی کہ جب یہ شادی پی آیا یا کسی تقریب میں ان کا جانا ہوتا تو ان کے اوپر بہت خفکان اور بہت ساتھ گھبراہت کی اور بچینی کی کنڈیشنس ان کو فیل ہوتی تھی جو یہ کہتے ہیں کہ یقینا جادو اور جنات کی وجہ سے تھا دشمن اپنا پورا زور لگاتا کہ یہ ظلیل ہو جائیں لیکن یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ درود پاک کی برکت سے ان کا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اس کے علاوہ درود پاک کی برکت سے انہوں نے ان کو بہش اللہ سے ان کا اپنا بہت خوبصورت گھر عطا فرمایا جس کی تعمیر و مرمت کیسے ہوئی کہتے ہیں کہ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے ان کو خواب بہت اچھے آنے لگے اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ان کو بہت اچھی جوب عنایت فرما دی یہ کہتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ عزتوں سے نوازا چاہتا الحمدللہ یہ کہتے ہیں کہ اگر درود پاک کی مشاہد و برکات یہ بیان کرنا شروع کر دیں تو کہتے ہیں کہ پوری کتاب لکھنی پڑے الحمدللہ آٹھ سالوں کا یہ سفر درود پاک کے ورد کا جو تھا یہ کہتے ہیں ان کو اس میں اللہ تعالی نے بہت نوازا ان کے سب گھر والوں نے ماشاء اللہ سے ایک کرون مرتبہ درود پاک ورد کرنے کی نیت کی ہوئی ہے اللہ قبول فرمائے اور ان کا پیغام ہے کہ سب لوگ آپ سب بھی درود پاک ایک کرون مرتبہ ورد کرنے کی نیت کر لیں انشاءاللہ سارے مسائل درود پاک سے حل ہو جائیں گے یہ بہت سارے ڈیفنڈ ڈیفنڈ طرح کے درود پاک ورد کرتے ہیں جس میں درود تنجینہ درود صدقہ درود شفا اور درود مقدس ہیں لیکن یہ جو ابھی سکرین پر آپ کو درود پاک نظر آ رہا ہے سب سے زیادہ ان کے ورد میں یہی والا سیغا ہے ماشاءاللہ ان کو مزید عطا فرمائے تمام درود پاک ورد کرنے والوں کو عطا فرمائے پوری امت پر انعیات کی برسات فرمائے آسانی عطا فرمائے آمین سم آمین درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں درود پاک لکھتے اور لکھاتے جائیں ایک کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھی اجازت دیجئے السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلی کا وآصہابی کا یا سیدی یا حبیب اللہ